موسیقی شملا میں جاری بوال کے بیچ جانکاری یہ مل رہی ہے کہ دھارہ 163 لگا دی گئی تھی اس کے بعد بھی یہاں پردرشن شروع کیا گیا اور پردرشن کاری جس میں کہ ہندو جاگرن منش کے لوگ شامل تھے اور کئی ان یا ہندو سنگٹھن بھی اکترت ہو کر سنجولی میں بنی مسجد کی عوید نرمان کے خلاف پردرشن کر رہی ہیں آپ کو بتا دیں یہ مسجد جس کا کہ نرمان سال 1947 سے پہلے ہی ہو چکا تھا اور لمبے سمیہ تک یہ مسجد کچھے بھون کے روپ میں موجود تھی لیکن بعد میں اسے پکہ بھون بنا دیا گیا اور سال 2010 میں اس مسجد کے خلاف عوید نرمان کے شکایت دی گئی نگرنگم کو اور نگرنگم نے لگ بگ 35 سے زیادہ بار اسے نوٹس دے کر عوید نرمان نہ کرنے کے لیے بھی بات دیکھیا تھا لیکن اس کے بعد بھی آج کی ڈیٹ میں دوہزار چوبیس تک اس مسجد بھون کے چار سے پانچ منزلہ بن جانے کے بعد بھی اس پر کوئی کارروائی نگرنگم نے نہیں کی اور اتنا لمبا سمیہ بیچ جانے کے بعد بھی عوید نرمان پر کوئی ایکشن نہ لیے جانے کے ویرود میں ہندو سنگٹھن اب سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور سڑکوں پر اتر کر زوردار پردرشن وہاں ہو رہا ہے ہماچل پردیش پولس شملا میں اس بڑی چنوٹی سے جوج رہی ہے بھاری بھرکم بیرکیٹس لگا دیے ہیں اور ہندو جاغرن منچ اور ساتھ ہی ان کے کئی ہندو سنگٹھنوں نے ویرود پردرشن کیا ستھانی لوگ بھی اس پردرشن میں شامل ہیں ان کی یہ مانگ ہے کہ سنجولی میں بنی عوید روپ سے جو مسجد کا بھون ہے اسے گرائے جانا چاہیے چونکہ اس پر پہلے وہ ایک فلور تھا اس کے بعد دو تین چار اور پانچ فلور کی وہ پوری ایک اچھی خاصی بیلڈنگ بن کر تیار ہو گئی ہے جس میں نگر نگم پرشاسن پر بھی گمبیر سوال اٹھ رہے ہیں اور ان سوالوں کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا ہے لیکن ورطمان ستی یہ ہے کہ یہاں بوال بڑھتا ہی جا رہا ہے حالات کابو میں کرنے کے لیے ڈرون سے نگرانی رکھی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی اوہدستہ نہ فیلے لبکی دھارہ 163 یہاں پر پہلے ہی ڈپلوئی کر دی گئی تھی کچھ اور ڈیٹیلز جو اب تک سامنے آ رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ پردرشن کاریوں کو سنجولی پہنچنے سے روکنے کے لیے پولیس نے بھاری بھر کم بیریکیٹس لگائے ہوئے ہیں اور اسے توڑ کر آگے بڑھنے کا پریاس یہاں پر پردرشن کاریوں کے دوارہ کیا گیا اور ایسے حالات میں پولیس نے لاتھی چارج کر کے انہیں روکنے کی کوشش کی شملہ کے ڈھلی سبزی منڈی ٹنل کے بیچ کافی سنکھیا میں پردرشن کاری موجود ہیں اور اسی ٹنل سے مسجد کا راستہ بھی ہے دراصل پردرشن کاریوں نے سڑک پر ہنوان چالیسہ کا بھی پارٹ کیا پردرشن شروع ہونے سے پہلے اور اس کے بعد سنجولی ڈھلی سڑک پر یاتایات پوری طرح سے ٹھپ ہو چکا ہے اور اس پردرشن کے دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے کئی ہندو نیتاؤں کو گرفتار بھی کیا ہے جس میں سنجولی پولیس نے ہندو جاگرن منچ کے نیتا کمل گوتم کو بھی حراست میں لیا اور ہندو وادی سنگٹنوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ایک درجن نیتاؤں کو گرفتار کیا گیا ڈرون سے اب نگرانی رکھی جاری ہے ڈرون سے یہ دیکھنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی ساماجک تتوہ کوئی ساماجک گھٹنا یا کوئی اپلیا گھٹنا کو انجام نہ دے اس بھیڑ اور بھاری بھرکم انتظام کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پوری طرح سے سترکتہ برتتے ہوئے پولیس پرشاسن ضرور کارروائی کر رہا ہے لیکن ابھی فلال ڈرون کی نگرانی ہے اور ڈھلی ٹرنل کے بیچ آواج آہی کو بند کر دیا گیا کسی بھی اپلیا گھٹنا کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے یہ کارروائی کی جا رہی ہے اس وقت دھارہ 163 وہاں پر لاغو ہے اور پولیس نے اس کے پہلے فلیگ مارچ بھی نکالا تھا لیکن ڈی سی انپم کشپ نے سنجولی میں دھارہ 163 لاغو کر دیا اور صبح 7 بجے سے لے کر رات کے لگ بگ 11 بج کر 90 منٹ تک یہ دھارہ لاغو رہے گی اور اس کے چلتے پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں کے اکٹھا ہونے کی انومتی نہیں ہے یہ جو پردرشن چل رہا ہے یہ ٹنل کے باہر شملہ میں چل رہا ہے اور اس ٹنل کو کروس کرتے ہوئے سنجولی جانے کا یہ راستہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور اس سنجولی جانے کے راستے میں فلال پولیس کھڑی ہے اور پردرشن کاری اور سنجولی کے بیچ بھی پولیس ایک دیوار کی طرح یہاں پر اس وقت کھڑی ہے دراصل ابھی جو سنجولی میں دھارہ 163 لاغو ہے اور فلیگ مارچ وہاں پر اس لیے نکالا گیا تاکہ سنجولی کے جو لوگ ہیں وہ سرکشت محسوس کریں اور وہاں پر کسی طرح کے پردرشن کی ستتی نہ بنے کوئی بھوال کی ستتی نہ بنے اس کے لیے دھارہ 163 وہاں پر لاغو کی گئی ہے اور اس کے لیے بھاری پولیس کے انتظام بھی کیے گئے ہیں دراصل سرکاری اور پرائیوٹ آفیس سکول بازار پوری طرح سے کھولے رہیں گے جبکہ کسی بھی وقتی کو دھرنا پردرشن کرنے کی اجازت نہیں ہے لاؤڈ سپیکر کا استعمال بھی ابھی فیلحال پرتبندھت کر دیا گیا چونکہ کئی بار لوگوں کو پردرشن کے لیے بلانے کے لیے لاؤڈ سپیکر لگا کر کے آواز دے کر اناؤنسمنٹ کر کے لوگوں کو بلائے جاتا ہے یہ بسید کو لے کر پورا بھوال کیا ہے وہ میں آپ کو ایک بار پھر سے پورے سرسرے طور پر بتا دیتا ہوں دراصل یہ سنجولی کی مسجد جس کا نرمان 1947 سے پہلے ہی ہوا تھا بتائیے بھی جا رہا ہے کہ اس وقت یہ کچھے بھون کے روپ میں موجود تھی بلڈنگ اور 2010 میں اس بلڈنگ کو پکا بنانے کا کام شروع ہوا جب یہ بلڈنگ پکی کی جانے لگی تو پتہ یہ چلا کہ یہ عوید روپ سے نرمان کیا جا رہا ہے اور نگر نگم کے پاس عوید نرمان کی شکایت بھی دی گئی تھی اور 2010 سے 2024 کے بیچ کی استطیق یہ ہے کہ قریب 35 بار سے زیادہ نگر نگم نوٹس دے چکا ہے لیکن کوئی کارروائی اس پر نہیں کی گئی تھی اس پر بھی کوئی ایک ایکشن نہیں لیا گیا 2023 میں نگم نے مسجد کے شوچالے کو ضرور تڑوا دیا تھا لیکن ابھی فیلہال ستی یہ ہے کہ یہاں حالات کو کابو میں کرنے کے لیے بھاری سنکھا میں پولیس بل تینات کیا گیا ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر ابھی جو تازہ ستی ہے وہ کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ ہندو سنگٹھن وہاں پر پہنچے ہوئے راجنیتک روپ سے بھی اس پورے وشہ کو لے کر کئی طرح کی چرچائیں چل رہی ہیں ابھی فیلہال جو حالات بنے ہوئے ہیں اس پر ہم لگاتار نظر بھی بنائے ہوئے اور ڈیٹیلز اب تک پہنچا رہے ہیں چونکہ ابھی جانکاری یہ مل رہی ہے کہ وہاں پر حالات اتنے بھائیابہ اتنے بگڑ گئے ہیں کہ ابھی حالات کو کابو میں کرنے کے لیے کچھ اور پولیس فورس وہاں پر بلائے جا سکتا ہے شملہ میں کچھ اور زلوں سے بھی پولیس فورس وہاں پر مانگوانا پڑ سکتا ہے چونکہ لوگ اب وہاں پر بڑھتے جا رہے ہیں پردرشن کاریوں کو روکنے کے لیے اب یہاں لاتی چارج کے علاوہ کیا اور بھی کوئی بلپریوگ کیا جائے گا ابھی چونکہ اسططی کابو میں کرنا پولیس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے اس پورے ویواد اور اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر سرکار بھی اس پر نظر بنایا ہوئے دراصل کانگریس کی سکھ سرکار کو لگاتار لوگ کوس رہے ہیں اور ہندو سنگٹن کے دوارہ کانگریس کی سرکار پر آروپ لگائے جا رہی ہیں کہ اس سرکار کا سنرکشن اسے مل رہا ہے حالانکہ اس سوال کا جواب تلاشنے کے لیے سرکار سے بھی سمپرک کیا جا رہا ہے ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اس پورے ویواد کو روکنے کے لیے کیا پریاس ہوگا چونکہ اس وقت جو سرکار ہے پورو میں کوئی اور سرکار تھی اور اس سے پہلے بھی کوئی اور سرکار کرنے سے لاپرواہی سے یہاں پر عوید روپ سے نرمان ہوا یہ تو ابھی فیلال جانچ کا وشہ رہ سکتا ہے لیکن اس وقت ستی کو سنبھالنا حالات کو سنبھالنا اور شملہ میں شانتی بنائے رکھنا یہ پولیس محکمے کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے حالات تصویروں میں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی پریشتیاں یہاں پر بن رہی ہیں لگا تار اس پر تازہ اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس پورے ویباد کو لے کر اس ویڈیو کو لے کر اور یہاں پر شانتی ویستہ بنائے رکھنے کی جو پولیس اپیل کر رہی ہے اس کے لیے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اور شانتی ویستہ بنی رہے یہی پریاس ہونا بھی چاہیے حالکہ اس بارے میں اگر آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا موسیقی